موسیقی اس کو تم نے بلایا با کہا تھا فاروق آباد اپنی بھابی کو گولیاں دینے کے لیے نشے کی اور تم نے اس کو کیا کہا جی کیوں دینا یہ گولیاں میں نے اس کو کہا تھا تو دے دینا میرا گارمنٹ مان پڑا ہوا ہے تو وہ میں نے لینے آنا ہے تو بیسے انہوں نے مجھے گارمنٹ داخل نہیں ہونے دینا تو میری ضروری فائل ہے وہ میں نے لینے آنا ہے تو وہ مانگی کہتے چھیک ہے اس کے بعد پھر میں گا رہا ہے اس دن تو گا رہا ہے تو پہلے میں نے دروازہ نوک کیا تو یہ جاگ رہی تھی ہیں جاگ گئی اس نے آگا دروازہ کھولا کون بابی بچہت پہ گیا یہ بھی پیچھے آگی میں نے اس کا اپنے بچے کو بھی لے آگیا تو وہ بھی اپر آئی میں نے کہا دو منٹے در کھڑی ہے وہ میں نیچے سے پناہ سمان لیا ہوں تو میں نیچے گیا بیگ میرا میرے پاس ہی تھا میں نے چھوڑی نکال لی بیگ میں کیا تھا چھوڑی کان سے لیا تھے چھوڑی فیصلہ بات سپیشل بھائی کو قتل کرنے کے لیے جی اچھا پھر تو وہ میں نے چھوڑی نکال لی اور اس کو گردن پہ پھر ہی اور میں پھر بھاگ گیا پورا کلا کار دیا اس کا نہیں نہیں کہاں پہ تھا وہ سوڑی اپنے بیڈ پہ سویا ہوا تھا سگے بھائی ہو اس کے جی اور تم اس کی گردن بچوری پھیر دی جی تمہارے ہاتھ نہیں کہاں پہ ہیں تم انسان اس کی بی بی سے غلط تعلقات تم نے بنائی اس نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا گھر میں وہ لوگ پھر تمہیں آنے دیتے تھے پھر بھی تمہیں غیرت نہیں آئی کہ میں غلط جو معاملات نہ چلا ہوں اس کی گردن تم کٹ دی تم نے تمہیں ابھی بھی کوئی افسوس نہیں ہے میں افسوس ہے کس بات کا افسوس ہے پکڑے گی ہو اسی افسوس ہے بس اور تمہیں کوئی افسوس نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں خیال دی کہ میں کر کے آ رہا ہوں آیا تھا کسی دل کیا پھر خیال دی بس کو زہن میں لڑائی چکڑے آ جاتے تھے پھر اب پھر تم ظاہر ہے تم نے سگے بھائی کو قتل کیا ہے گردن پہ بڑی سفاکس سے چوری پھری ہے قتل کیا اس کو تو اس کی سزا جو ہے کانون کے مطابق سزا ہے موت ہے تم تیار ہو اس چیز کے لئے یا مافی مانگ ہو گئے دو دفعا مافی مانگ چکا ابو کس سے مانگی ہے ابو سے ٹوب مرنے کا مقام ہے کس مو سے مافی مانگ رہے تم تمہارے بھائی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا آواز نہیں آئی کیا بگاڑا تھا لڑتا جا گڑتا تھا کچھ بگاڑنا تو نہ ہوا تم نے کیا کیا مار دیا کس کو بھائی کو کس مو سے مافی مانگ رہا اپنے بھائی کو قتل کر دیا تم نے اور اس ایک باپ سے مافیاں مانگ رہے ہو جس کا بیٹا تم نے قتل کر دیا وہ تو مجبور ہو کے مافی کر دے گا یہ معاملات اب تک نہیں رکھ سکتے جب تک سزا بقاعدہ منا ملے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے اگر کوئی مدعی ماف بھی کر دے تو قانون ایسا ہماری گزارے سے بنے کہ جس نے ظلم کیا ہے جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ضرور ملے اب اس نے بھائی کو قتل کر دیا چھوٹے بھائی کی بی بی کے ساتھ تعلقات بنایا رکھے سب غلط معاملات چلاتا رہا قتل کر کے اب مافی مانگ رہا ہے انہیں معاف کر دیں کیوں جی موت سے ڈر لگتا اور جس کو مار ڈالا نہ حق اس کی دفعہ کوئی پشتا ہوا نہیں تھا بہرحال ایسے لوگوں سے ایسے سوچ رکھنے والا لوگوں سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور یہی گزارش ہے کہ نہ کوئی بھائی بھائی کا دشمن بنے نہ کوئی بی بی کسی شہر کو قتل کرائے نہ کوئی شہر کسی بی بی کو مارے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے اور ایسے معاملات سے ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں سلامت رہیں مجھے جات دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین پرگرام جرم بن اکاب کے ساتھ میں ہوں کیسر خان ناظرین ہمارے معاشرے میں رشتوں کے تقدس کی پامالی کے بہت سارے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جائے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا شکوپرا کے علاقے میں جہاں پر ایک سگے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی یعنی اپنی چھوٹی بھابی کے ساتھ پہلے تو غلط تعلقات بنائے اور پھر اسی بیوی کے ساتھ مل کر یعنی کہ جیٹھ نے اور بیوی نے مل کر اپنے چھوٹے بھائی کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا آج کے پرگرام میں ہم ایک بھائی کی صفاقیت اور ایک بیوی کی بے وفائی دکھائیں گے جس میں دونوں نے مل کر ایک شخص کی ناحق جان لی اس وقت جیہاں موجود ہیں شکھپورا میں اور شکھپورا میں ہمارے نمائندہ تارک سے ہم بات کریں گے اس کیس کے حوال سے جی تارک بتائیے یہ شکھپورا کے علاقے جوئیاں والا موڈ لیبر کلونی میں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اصل میں جو اس کا بھائی ہے اس کی جو چھوٹی بابی ہے اس کے ساتھ اس کے غلط تعلقات تھے اس غلط تعلقات کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو وہ چھوٹیوں کے وار سے کار دیا اس کی گردن کار دیا اور اس کو موڈ کے گات اتار دیا اسی بڑے بھائی نے یعنی کہ چھوٹے بھائی کی بیوی اپنی چھوٹی بھابی کے ساتھ غلط تعلقات بنائے اور جیٹھ نے اور بیوی نے مل کر ایک شخص کی جان لے لی اتنا بڑا ظلم اور جلم اس شکھپورا میں ہوا ہے لیکن یہ ملزمان گرفتار ہیں اور آج کے پرگرام میں ہم ان سے بھی بات کریں گے اور پلس افسران سے بھی بات کریں گے اور اصل حقائق آپ تک پہنچائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بیوی جس نے اپنے ہی شوہر کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا اور قتل بھی ایسے کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی گردن کار دی اپنے ہی شوہر کی نام کیا جی آپ کا نمرا کتنا عرصہ ہو گیا تھا آپ کی شادی کو آپ کی شوہر کے ساتھ ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال ہو گئی اور شادی آپ لوگ کی بسلن کے رضا مندی سے ہوئی تھی نہیں ہمیں پتہ چلا آپ کا چھوٹا سا بچہ دی ہے ہاں جی کیا عمر اس کی دو مہینے کا دو مہینے کا بچہ تو آپ گھر کا کام کاج میں یا سارے معاملات گھر کے وہ دیکھتا تھا نا کہ خرچہ بھی دیتا تھا آپ کو ہاں جی تو پھر کیا ہوا کی کیوں آپ نے شوہر سے آپ نفرت شروع کر دی آپ نے پہلے دو مہینے بھائی لاردے سی کون کون فیصل سے ارسلان لاردے سی اچھا جب میں شادی ہوگی پھر بھی لاردے سی دو مہینے بھائی اچھا جب ارسلان کام کردہ سی کام نہیں کردہ ارسلان تھے اور پھر قرار راتی ہے جنسے کام نہیں کردہ سی کار سی کھر دائیں ہاں نہ جو کام کردہ سی کام نہیں کردہ سی کھر دا سی کھر دا جنسے کھر دی پھر انہوں بارہ کاردن اسکی کام کردہ ہے کھر دے خیلس میں پڑھنا ہے ہل میں کام نہیں کردنہ ہے حبی تفر سال سال بہار زیر سال بہار گھنان دا سی جب میری شادی پھر نے منہ تلق بنائیا شادی اب رکھتے ہیں شادی اب رکھتے ہیں ہم نے وہاں چاہتے ہیں اطلاق ہے ضرورت میں نے اگرہا چاہتے ہیں تم دنس کے لئے اور پر اپنا رکھتے ہیں پر اپنا بیٹا خواب سے گولیوں نے دیا گولیاں دیتی کہاں نے کہاں کھلا دی میں کھلا آتی ہوں نے پھر ان نے فون کی تا میں فون چکیا میں آنے دروازہ کھو میں دروازہ کھول لیا چاہتے چلا گیاں دستے آنے کہ میں قتل کرنا چھوڑی فیصلہ باتا لہاکہ آیا سی چھوڑی اچھا فیلان گولیاں نے کھو جدو ٹاکتے دیتی ہیں کس طرح دیتی ہیں سوران ساس نے چاہا چاہتے ہیں چاہیت سے بہت اٹھتا کس طرح گولیاں پہنچی ہیں سپس پرونیاںThank haают جا بہت بہت بھیندی سے بیٹھ مایریructive ہاہ قولیاں apostle یہاں خواہ بات یہاں میں گوڑ گا لے انسی کہ یوں جی گئی سا تو سیوں جی انہی بلایا اسی بلا نواستے رکھا بات گئی سا کہ کارون تو انہی جا زیادہ این کی دور جاندی تو کس طرح کیوں گا رو بار پیٹا دوائی لے انگئی سنال دوائی دوائی لے انگئی سنال نائی سچی لے انگئی سا سچی لے انگئی سا بیٹا بھی انگئی سنال ستا دے آہا جی اچھا تو پیر اے مل گیا دانوں توانا دیوار آہا جی صحیح گل دوسو نا سانا پتا ہے نا کانی جی آگس اچھے گل دوسو جی چوٹا ہم بلوشی پتا لگ جائے گا پھر اوٹھے کہ انہیں پھر اتھے گولیاں دے تیا میمو اوٹھے فروکا باد آہا جی تو سی لے لیاں گولیاں دے گولیاں آہا جی پھر اے انہی کی کیا تھا کندہ جا خلادی میں ہفتے بعد کاری اپنے پھر ہفتے بعد میں دیتیا نا ساڑیاں تسی چلو ہے دسوں کی شاڑی تو اڈی ڈیڑ سال تسی تیسے ہوگیا ہے تی ڈیڑ سال ہی چھ پھر تو اڈیڑ دینال دوستی ہوگی سی تھی انہیں کارلی تسی منا نی کیتا تسی یہ نہیں کہہ کہ میں پرانو مارتا ہے تیرا سکا پر آئے چھوٹا پر آئے بیوی ہیں تو تنے اتھے اچھے اٹھے گیتا اسے منا اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بدبخت بھائی جس نے اپنے سگے چھوٹے بھائی کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا اور قتل بھی اس کی گردن کاٹ کے کیا اور اس سے بھی بڑا ظلم اس سے پہلے یہ کرتا رہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی جو کہ اس کی چھوٹی بھابی لگتی تھی اس کے ساتھ غلط تعلقات بنائے اور اسی بنا پر اس نے اپنے بھائی کی جان لے دی نام کیا تمہارا فیصل کیا کرتے ہو پڑھائی کار رہتا کس چیز کی پڑھائی کار رہتے ہو ٹیکسٹائل انجنرین ٹیکسٹائل انجنرین ٹیکسٹائل انجنرین کر رہتے کتنے بہن بھائی ہیں تم لوگ تین شادی شد ہو تو نئی تو بھائی کے ساتھ تمہارا کیا معاملات چل رہے تھے اس کے ساتھ میں لڑائی رہتے تھے اکثر کس بات لڑائی رہتے تھے وہ کام کرتا تھا وہ گھار پیسے دیتا تھا میں پڑھائی کرتا تھا میں پیسے نہیں دیتا تھا اس وجہ سے تو اس میں بھائی کا کیا قصور میں جب ہی گھار آتا تھا وہ میرے ساتھ لڑتا جا کرتا تھا تو وہ مجھے گھار سے بہن نکال دیتے لی نہیں تو تو اپنے بھائی کی چھوٹی جو چھوٹے بھائی کی بیوی چھوٹی بھابی بہنوں سے بھی زیادہ اس کی عزت اور اس کا اعترام ہونا چاہیے انسان کا تم نے اس کے ساتھ غلط معاملات کب بنا لیا شادی کے کوئی چھ سات ماہ بعد تو کیسے انسان ہو کہ تم سے لڑتا جگڑتا یا تمہیں تم پر ہاتھ اٹھاتا تو بھی کم تھا اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی پر غلط تم نے نظر رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ غلط تلقات تم نے بنا لیا یہ سارے کام پہلے وہ میرے آتھ اٹھاتا تھا تو یہاں تک نبت آئی ہے کیا مطلب میرے ساتھ پہلے بھی لڑتا جگڑتا تھا جس کی بیویے سمکار با لڑتا جگڑتا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اپنی بھابی سے چھوٹی جو بھابی بہنوں کی طرح ہوتی ہے اس کے ساتھ غلط معاملات بنا لوں اس کو مارنے کے لیے میں گار میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیا مطلب تو پھر میں نے اس کے ساتھ یہ بات تو نہیں ہے نا کہ تم اس کو مارنے کے لیے تم نے یہ پلان بنایا تم نے پہلے غلط معاملات چلائی انسانیت کو بھول کے تم نے جانوروں سے بھی بتر یہ حرکت کی جانوروں کو نہیں پاتا ہوتا ہے نا رشتوں کا بات جانوروں کو بھی بازگار احترام ہوتا ہے تم جیسے شیطانوں کو نہیں ہوتا کیا کہ تم نے اپنی چھوٹی جو بھابی کو اس کو غلط رستے پر چلایا کس طرح اس کو اپنے باتوں میں لے کے آئے بیسے بیسے اس کے ساتھ میں نے پہلے دوستی کی دوستی کیسے ہوگی تم تو ہوتی نہیں دیکھا میں نے بعد پندرہ دن بعد میں اس کے شادی کے بعد چکر لگا لیا کرتا تھا تو ایک آدھے دن میں گار والے راکھ لیتے تھے پھر میں چلا جاتا تھا یعنی کہ بھائی کی بیوی کے ساتھ دوستی اور بھائی کے ساتھ دشمی دوب مرنے کا مقام ہے تم جس شخص کے کہ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے تم گھر کو ہی تم نے چن لیا ہماری بات ہوئی ہے اس کی بیوی سے تمہاری چھوٹی بھابی سے وہ بتا رہی تھی جی گھر والوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ تمہارے غلط معاملات ہے تمہاری چھوٹی بھابی کے ساتھ تو اس لیے تمہیں نکال دیا تھا مجھے پہلے بھی گھر سے بہر نکال دیا پہلے تو نکالتے تھے نا اچھا کرتے تھے پھر نکالتے تھے پھر غلط کیا انہوں نے تمہیں گھر میں بلا کے تو تب بھی غلط تھے نا نہ تمہیں آنے دیتے نہ تم غلط تلقات بناتے نہ وہ چھوٹا بھائی اپنے تمہارے ہاتھوں قتل ہوتا گردن کٹتی اس کی بزرگو بڑا افسوس ہے جی یہ جو معاملہ ہوا ہے سارا تو یہ کب سے معاملات خرابتے گھر کے آپ کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی سے کب سے نفرت کر رہا تھے ایسے کوئی پرانی بات نہیں ہے جی میں نے جب سے اس کی شادی کی ہے نا لاسٹ ویک فروری دوہزار بھائی میں پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ شادی کے ہم سے گھر کا کوئی مسئلہ کام نہیں ہوتا اپنے ہم سے تو ایک شادی کر لو اس نے کہا جی میرا کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہے نکم کا تو آپ چھوٹے کی شادی کرتے ہیں وہ فیکٹری میں ڈوٹی کرتا تھا اچھا کباتا چھوٹا بیٹا تھا یہ تو ابھی تاک فارغ ہے پڑتا تھا نا ہمیں کبھی اس سے پیسے مانگے تھے بلکہ جو کہ اس کو دودھ بڑتا میں اس کو دیتا تھا کھانا بغیرہ اکسگار میں آتا تھا میں میرے سے کھاتا تھا شادی ہو گئی اس کے بعد دو تین چار مارٹ ہی گزرے ہیں اس کے بعد اس نے اور اس کی میری بہو نے ان دونوں کے اپس میں نجائت و نقاد بن گئے ہیں یعنی بڑے بیٹے کے بڑے بیٹے کے بابی کے ساتھ ہے اور یہ سارا اس کا رول ہے اس نے اس کو ارکیسٹ کیا میرے سے دوستی کھالو یہ کھالو وہ کھالو اور اس کے بعد وہ بھی اس کے سب باگ میں آگئی ہیں اور پھر دونوں نے جب مجھے پتا چلا تقریب انہفتہ داس دن کے بعد تو میں نے ان دونوں کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا کہ پہتے انسان بن جو یہ گار اجڑ جائے گا پیشے کچھ نہیں بچے گا سب اجڑ جائیں گے لیکن انسان میں نے گسے میں سمجھایا پیار میں سمجھایا جہاں تکہ میں نے ہس کر سمجھایا روکار بھی سمجھایا لیکن اس نے تو میری بات مانی نہیں جہاں تکہ کہ میں نے اسے معافی بھی کئی دفعہ مانگیا آپ کے بڑے بیٹے سے آپ ہاں جی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو گار اجڑ جائے گا فتہ لگنے کے باوجود بھی آپ نے کوشش کی کہ یہ باز آجائے اور چلا جائے یہاں سے بہت کوشش کی ہے تین پیار ماہ لگاتار کوشش کیا لیکن یہ انسان بانا نہیں ہے اس نے کوئی اعداد سبج باگ دکھایا کہ میں پڑا لکھا ہوں میرے پاس گاڑی ہوگی ایسی والا بنگلہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ اس کی باتوں میں فنس گئی ہے اب اس نے اس کے ساتھ پکی یاری لگا لیا تو یہ آپ کی چھوٹے بیٹے کو پتا تھا اس بات کا بھی ہاں جب مجھے پتا چلا تھا اس کو بھی پتا چلا گیا اس نے پھر بھی معاف کر دیا نہیں وہ پھر اس کے ساتھ لڑتا جا کرتا تھا اسی وجہ سے اسی وجہ سے یہ کہتا جی کہ میرے سے پہلے سے لڑتا تھا نہیں جی سب بکواس ہیں ان کی یہ بکواس پہلے انہوں نے کہتا ہوں انہوں نے کٹھے پاڑتے رہے ہیں کٹھے ایک سکول میں جاتے رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی باکہ بچے آپ اس میں لڑ بھی پاڑتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے باہی ہمیں لڑائی ہو جاتی ہے لیکن جب اس نجائے تلوکات کیا موہے ہیں پھر دونوں آپس میں لڑتے تھے میں بیج میں شراطہ بھی تھا اس کو بھی کہتا تھا اس کو بھی کہتا تھا کہ انسان بانجو یہ کارے جڑ جانا جگہ مر جانے لیکن اسی سمجھ بات نہیں آئی یہاں تھا کہ دو ماہ تیز مجھے کٹھے گست تھا کہ اس کی چھٹی تھی دو ماہ کی دو ماہ میں سارا کچھ ہو گیا ہے یہ فیصل پر پڑتا ہے تو اس کی سمجھٹر خطر ہونے کے بعد دو ماہ کی چھٹی تھے یونیوریسٹی میں مجھے کٹھے گا پہتا ہی کہ آپ کو دے پر آدے کھلت ٹالکات میں ہاں جی پہنڈو باہر کر دیا سو پہنڈو پہتا ہی ہاں جی پہر بھی انہوں مفکتا تھا اے میری امی کو چھٹ دیا سو پہر بھی انہوں ماریاتی نہیں تھا کتل تھی نہیں کیتا ہونے مفکتا تھا انہوں کنے ارسے بعد پہر تبھارا ہی ملنے آئی تو اہ دودہ ہوں آئی آئی سو فون تے رابتش رہاں دے سو دو بے توڑے کوئی ٹیل فون ہے نا ہے کہ جڑا لیکھ دیتا ہے نہیں ہوں اور نہیں ہے کدوسی میں کوڑے اپنے امینا آگے سوتھے گتا رابتا ہے کوری آنکار اپنے سورے لمرت باس توڑے نا توڑے شوہرین خامنے نے کدھی غلط نہیں گیتا انہوں نے ایسی تیزا پتہ بھی لگیا اسی کہ توڑے غلط تلقات میں کسی فیر بھی غلط ترکتوں یا غلط معاملات باس نہیں ہیں اسوڑے نے کتل میں کی depicts design عاشو کنوا اسیوں نے پاڑے چگہ چل چل دے سی چگ ہ teenager چل دے سی گولیاں کیں گھویاں نے restaurے نے اسی کرنا پہ چج روکرا ہونا کو انές کو места کتل کرنا کیوں جو نے اس کوڑے کوڑے کے لیے انہ میں نے پراہ کرناہ 찾ی ڈرامیا جنہ چندہ کم نے چکش کرنا نہیں پت него چندہ کی ب circulation میں چھاتے سائے تھا لیا قتل کرنا سکے ہوں قتل کرنا سکے ہوں ہاں جی پھر میں پس ہورا رہا ہوں تو اڈی کنے عرصے تک ہے اس آرے معاملات غلط معاملات چل دے رہے ہیں شادی سے چھ مینے بعد شادی سے چھ مینے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کیا بنا بات کریں کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر پر بھوکا دے رہی ہے بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی جو زندگی ہے اس کو برباد کر رہا ہے اور اب جب یہ بہت سارے میں نے پرگرامز کیا جس میں جب کوئی سنا کے کیس سامنے جس میں ایک عورت یا مرد یا لڑکا لڑکی انبول ہوتے ہیں کسی کے مرڈر میں تو بعد میں یہ عورتیں مادرت کے ساتھ بہت محسوم بن جاتی ہیں کہ جی قتل تو کر دیا لڑکے نے یا مرد نے قتل کر دیا ہمارا تو قصور نہیں ہے یعنی کہ یہ خود غلط علقات بنائے گھرولوں نے گھر سے نکال دیا تو بھی یہ باز نہیں آئی پھر بھی اس کے ساتھ رابطے میں رہی جیسے پہنبھاری بات ہوئی ہے کہتا ہے کہ مجھے بھی گھروروں نے نکال دیگر پہلے بھی نام فرمانی کرتا تھا؟ نام فرمانی تجھے شروع سے ہی کرتا رہا ہے یہ جو بڑا بیٹا آپ ہے جس نے بھائی کو قتل کیا ہے ہاں جی یہ بتمید ہے اوپر والے درجے کا آپ کیا آپ کی ساتھ بھی تمیسی نہیں کبھی پیشتا تھا نہیں کرتا تھا اور اس کے بعد جب یکم ستمبرگے نے واپر جانا تھا تو میں نے کہا بیٹا آپ جاؤ دبارہ گھر میں میری جوازے کے بغیر نہیں آنا کیونکہ آپ کو بتا تھا غلط معاملات چاہ رہے ہیں غلط معاملات چاہ رہے ہیں یہ چلا گیا ہے میرے سے چوری اس کو مویل دے کے گیا ہے میری بہو کو اپنی چھوٹی بھابی کو ہاں جی بہو کو مویل دے کے گیا ہے چوری میری دماغ میں جہ آگیا ہے گے جے اس کو مویل دے کے جائے گا کیونکہ میں نے اس کے پاس دو مویل دے کے تھے میں تو چھوٹا مویل ہے جی اسی کے لیے ہے میں نے یہ دماغ میں پکی بات آگیا میں نے اس کی نا رکھے اور تیز کر دی جب جانے لگانا تھا کہ چھت کے اوپر چڑھا ہے اس میں مجھے سمجھ گیا جو مویئر رکھنے گیا ہے واقعی جو مویئر رہ کر ادھر آ گیا یہ چل گیا جو موڑ پر باسپر بیارسنج کے لئے فیصل آباد کے لئے میں کمرے کی تلاشی لینے شروع کر دیں مجھے مویئر مل گیا ایک طرح وہ بھی آگئی مویئر میرا ہے میں آکھا مویئر میرا ہے یعنی کہ آپ کی بہو بھی مسئل پوری اس میں انوال تھی مکمل سو فیصل انوال ہے اس میں یہ اتنی ماسون جو بن رہی نہیں ہے مجھے جوڑ بول دی اس کے پڑھانے پارکے تو مجھے جوڑ کہ میں نے نہیں کیا تو میرے ماں باب نے مجھے بچا لیا ہے آپ کو میں بچاتا ہوں گا پھر ہم دونوں کٹھے ہو جائیں گے یہ ان کا پلان ہے یہ ان کا پلان ہے ابھی تک آپ نے ماف نہیں کیا آپ نے بیٹھا ہے میں نے ان کو قیامت کی قطع تک بھی ماف نہیں کرنا قبر کی کندہ تک بھی ماف نہیں کرنا اس کی اس نے میرا گھر جاڑ دیا ہے ابھی اس کی ماں نے اس دن سے نہ کھانا کھایا نہ اس کو نید آتی ہے بیٹھا بھی تو آپ کا فرما پردار تھا اور وہ بڑھتا بھی تھا وہ گار میں پیسے بھی دیتا تھا اس جو بھی مانگتی سی وہاں چیز اس تو پروائیٹ کر کے دندہ سی لیکن انہوں نے حیاء نہیں آیا اس آخر کار انہوں نے جے اس کے گاں بیٹھا پیدا ہو گیا وہ چالیس دن کا ہوا اس کا باپ آگیا لینے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے لے جو ادھر جا کر اس نے اس کو فون کیا میں ادھر ماف کے گار آگئی ہوں تم ادھر میرے پاس آ کر مجھے مل جاؤ اور بیلکل ایسے کیا انہوں نے جے ادھر گئے ہیں اس نے گوڑیاں دی ہیں نشے کی نیندر کی اور ساتھ وہ گوڑیاں دی ہیں کہ اس کا دماغ پاگل ہو جی آپ پر خود کشی کر رہا ہے اچھا وہ میٹیکل ریپورٹ بتا رہی ہے کردے کردے ان کا پلان بن گئے اس کے بعد مجھے بتانا ادھر جا کر کہ جب ان کی دین کی ڈوٹی ہونا فعلی کی تو مجھے بتانا ہے پھر آس کو میں آپ کو اکال کروں گا آگا صاحب نے کنڈی کھولنی ہے تو میں اس کا کام کر دوں گا اور بلکل ایسے ہوا وہ پہلے ادھر جاتی تھی دیر سے آتی تھی یہ صفحہ گئی ہے اٹھ دن کے بعد مجھے پھون کے ابو مجھے آ کر لے جوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان کا کیا پلان ہے میں گیا ہوں جے پہلے سے اپنا بسترہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا بیگ کہ میرا ابو آ رہے ہیں میں اس کے ساتھ واپس جانا ہے اور بلکل ایسے ہوا ہے میں گیا ہوں گے انڈے کے بعد ہم ادھر سے واپس آگئے ہیں دو تین چار دن گزرے ہیں اس کے بعد اس کی ڈوٹی بھی دین کی آگی جار دن گزر کے ہوں گے پھر انہوں نے فون کیا میرے چوری فون کر کے میرا گھر میں ہی پڑا ہوتا ہے کہ علی کی ڈوٹی دین کی آگی ہے ہفتے اعتبار اس کو چھٹی ہوتی ہے یہ ہفتے کے نائٹ داس میں آیا ہے اس نے فون کیا اس کو میری کالپا انٹینٹ کیا کہ کنڈی کھولو اور ایک مد کے بعد یہ ہے کہ میرا جو گیٹا ہے اس کی کنڈی بہت چیختی ہے جب کھولتے ہیں تو اس ڈوٹی نے دو دن پہلے انہوں تیل لگایا بیجے چیختی ہے بھائی کو کھا پتا لگا تم لوگ کی تعلقات کے فوری دن پہلے نہیں کسی کسے بتایا کھار میں ہوتا چاہہا انہوں نے کو شک ہو گیا تھا انہوں نے اس کے بعد میں جب احسوس باقی زیادروں کو اس کا کہنا نہیں ماندی تھی اس پہر انہوں نے شک ہو گیا اس کا کہنا نہیں ماندی اس کے پہر کیا نہیں ماندی جی پہرنہ نے مجھے نکال دیا تا گھر سے کھار میں سے نکال دیا تھا بھائی نے کہا گا دو میں کچھ بھی لڑتا جا کرتا تھا نکال دیا اس نے اس نے تمہیں مارا نہیں قتل نہیں کیا جان نہیں لی اس نے تمہاری بیوی کو بھی اس نے معاف کر دیا معاف کیا تو زندہ تھی نا وہ معاف کیا تو اس نے گولیاں دیں اس کو نشے کی تم قتل کا ذریعہ بنی ایسا ہی ہے اس کے بعد پھر بھی تم لوگ کے معاملات چلتے رہے ٹیلی فون پہ سارے معاملات کیا ہوا اس کے بعد جب تم چلے گئے پکڑے گئے سارا معاملات کوئی معاملہ نہیں ہے بس اس کے بعد ایک دفعہ میری اس کا فروق آباد ملاقاہ تھی وہاں پر میں نے اسے گولیاں دی تم نے ایسا کیوں کہا کہ تم فروق آباد اس کا دو مہینے کا بچہ بھی تھا نا تمہاری چھوٹی بھابی کا تو اس بچے کو ملنے کو تم بیتاب کیوں تھے کہیں وہ بچہ تمہارا تو نہیں تھا نہیں تو پھر تم نے اس کو کیوں سپیشلی فروق آباد بلایا بچہ لے کے ہو میں نے بچہ دیکھنا یہ اس لڑکی نے بتایا خود اور میں بہن ایسے بلایا کہ دینے تو اسے گولیاں تھے میں نے نیت کے گولیاں دینے تھے بہن ایسے بلایا تھا بھائی کا بچہ تم دیکھنے کے اداس تھے اور بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مار رہی تھی اتنی نفرت کیوں بس بہت شروع سے میرے سا لڑتا تھا اسی وجہ سے دل میں نفرت کیوں لڑتا تھا اگر تم اس کی بیوی کے ساتھ گلت تعلقات بناو گے تو محمدی تو بہت ساری چیزی کے لوگ تو خط جان سے مار دیتے ہیں حالانکہ قانون ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے اس نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا اس کا پھر بھی ضرف بڑا تھا تم سے بات کریں گے ہاؤسنگ کالونی تھانا کے ایسے چو امران ڈوگر سے جی امران بتائیے گا کہ کیسے یہ سارا کیس آپ کے سامنے بظاہر تو یہ اندھا قتل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بارہ تاریخ کا واقعہ تھا کہ ہمیں رات کو اچانک وائلس کنٹرول سے اور وان فائل سے کال مصول ہوئی کہ ہمارا ایدھر ایڈیسنڈ ایڈیا ہے لیبر کالونی وہاں پہ ایک بندی کا مرڈر ہو گیا ہے اور کچھ ناملوم بندوں نے اس کا گلہ کار دیا ہے جیسے ہم موقع پہ پہ پہنچے تو وہاں پہ بڑا ایک عجیب سین تھا ایک ینگ ڈیڈ باڈی گلا کٹا ہوا چاروں طرف خون بہت زیادہ نکلا ہوا پہلا ہوا گر میں گر کے اندر ہی گردن گٹی ہوئے شخص گر کے اندر ہی گردن گٹی ہوئے شخص گر کے اندر ہی گردن گٹی ہوئے شخص تو ہم نے اپنے طور پہ پتا جو ہی کی پھر فرینزک ٹیم آگئی انہوں نے چیک کیا تو وقتی طور پہ تو اس کی بیوی بڑا واویلا کر رہی تھی نمرا بی بی جو ہے اس کا بھائی بھی واویلا کر رہا تھا کہ برا ظلم ہو گیا لٹ گئے ہم جب ہم نے ان کے والد سے پوچھا سائٹ پہ کٹ کے ذرا کے لے سے کہ آپ کے مطابق کیا معاملہ ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑا اس نے بتایا کہ یہ کوئی باہر سے نہیں یہ اندر کا ہی معاملہ ہے جی گلت تعلقات کا معاملہ ہے جی گلت تعلقات کا معاملہ ہے پھر جیسے ہم نے انٹیروگیشن شروع کی اس کی بی بی کو شامل تفتیش کیا اس کے بھائی کو شامل تفتیش کیا اور جو تمام جسورسز تفتیش کیلئے بروے کارلائے آئی ٹی ٹیمز کی جو فرینزک ڈیٹا بولیا تو پتا چلا کہ جو ملزم ہے اس کا بھائی مقتول کا اس نے ایک سیل فون چھپا کے دیا ہوا تھا نمرا بی بی کو اپنی باپی کو پھر جب تمام شواہد سامنے لکھے تو پھر نمرا بی 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 مان گئی کہ اسی نے قتل کروایا ہے ساتھ مل کے کیا بھی ہے اور کروایا بھی ہے اور فیصل جو مقتول کا بھائی ہے وہ بھی مان گیا موسیقی 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 کیون روی ہو تسی پسند نہیں تھی تا انتوارا خامند پسند یہ اگر نہیں سی پسند تسی او دنال شادی نال کر دے تسی اے دنال کر لہن دے شادی ایڈا جیڑ سی پسند تھی ایک انداز کی پسند تھی ہمینہ دوستی کار یہ تو اندنی سی کرنی چاہیدی دوستی تو انہوں نے انکار کردینا چاہیدہ سی تاہیدہ سی کہ تسی اپنے خامند نال وفادار رہن دے مجھے کہ جو وہaten آرہ بیمانی کو کی تھی انہوں نے قتل بھی کر دیتا بنیچ سے انہوں نے، منٹ دیدگی نے جدا انہوں نے آخری باری ملے تو انہوں نے ایک کھی کہا مجھے کھی کرنا ہے وہی کھوش نہیں انہوں نے چاہتے بٹھاتا سی جو؟ چاہتے بٹھاتا سی نہیں، پھر گولیاں تھے انہوں نے دیتیاں تو ہی؟ گولیاں تھی دین کارگیاں جائے میں بھی جا کے پلا آتی تو میں پلا آتیا ہوں جی انہوں نے داتا کہ میں انہوں مارنا میں انہوں نے دستیا کہ میں مارنا ہوں نے پھر گولیاں کیوں کھوئیاں انہیں کیا سی یا تنیسی گولیاں پہوچ کر کے تسی کی طرح بلدے تھی نہیں سوئی دیجے نہ نہیں پہلے نسی انہوں نے کہا پہلے کیا پہلے ایک آرہا ہے ایک آرہاں چھاتے چلائے گا ستہ چھاتے کیا پھر میں پچھا لائے گئی اپنا پھر جان لے کہ جو ہمیں تھلے اچھاتے بھا گیا آپ تھلے آنکھیں کتر کا گھنٹ پاچ گیا سی جو میں تھلے ہیں یہ سال ہیں دیاس میں پہ سورا انٹھایا سورا میں نے بیکیا پھر انہوں پھر انہوں نے چاس اچھا کی تھی وہ ختم ہو گیا سی آپ لوگوں کو بھی نیند کی کولی اکھلا دی تھی مجھے چاہے میں دیا میری بی بی کو چاہے میں دیا کس نے دیا آپ کی بہوں نے بہوں نے اور میرے بیٹے اسلان کو دودھ میں ملا کر پی سی گولیاں پتہ کتنی ڈالیاں جو مسوم بچہ ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد اٹھ کر روتا تھا اور اس نے اس کو بھی نشکی گولی دیا وہ بھی ساری رہ سویا ہی رہا بارہ گھنٹے جب رات کے انہوں نے سادھا کام کیا ہے پہلے آ کر اتر چلے گا اس نے غلط فعلی بھی کیا اس نے ہاں جی غلط فعلی کرنے کے بعد ہمیں کیا پتہ ہم تو سو گئے تھے پھر انہوں نے آ کر اس کو قتل کیا وہ اس نے اس کا موں کے اوپر کچھ ہی رکھیا کپڑا گیا بی بی نے بی بی نے اور اس نے چھوڑی چلائی ہے اور اس نے چھوڑی چلائی ہے ساوی گردن کٹ کیا جب وہ بس ہو گیا اس کو تو اس کو جہاں وہ گی رہا ہے جہاں انہوں نے خود دوسرے نیچے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائی ہے اور اس نے چلا گیا باہر ڈراما کیا رچانا تھا بچنا کیسے تھا کہ بچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی علی نے خود کچھی کیا یہ کہنا کیا کہ بچنا چاہ رہا ہے یہ جو لڑکی کہہ رہی ہے جی میں نے تو کچھ نہیں کیا میں تو مجھے پتہ نہیں تھا یعنی دونوں مل کر قتل کیا اور جب باہر چلا گیا پھر اس نے مجھے جگایا ہے ابو جی ابو جی اچھو جی اچھو جی خوالی نے کیا کر لیا ہے اچھا ہاں جی اس وقت سے بارہ باہت سے بیس باہت سے تیری سمنٹ ہوئے تھے میں نے ٹیم دیکھا جب میں جلدی سے اٹھا نا تو وہ باسم کے دروازے کے ساتھ میں وجیاں نہیں دیتا میں نے کہا جب میں اندر آیا مڑ کے اندر وہ لیٹا ہوا نیچے کھونی کھون میرے دیکھ نے ساری ملے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا میں نے جلدی سے اس بائی کو کال کیا کال کر میں اس کو چیک کیتا صدا کر کے اس کے اندر سانس ہی نہیں تھا نا نبج بن چاہ رہی تھا دل چاہ رہا تھا انہیں کوئی ایمان بھی جگایا میں وہ ٹھلو ہوئا ہے میں نے کوئی علی نے پتہ نہیں کیا کیا جب میں تھوڑی دیر کے بعد اس کو کال کرنے کے بعد دوبارہ اس کو چیک کیتا ہوا تا یقین کو یہ گلہ سارا ہی شاہ رگ سے لیچے تک کٹا ہوا پھر میں نے سوچا کہ یہ اس کا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے آپ کا فضل آگیا کہ میرے بڑے بیٹے نے چھوٹے کمار اس کا کام اس کے ساتھ وہ آیا ان دونوں کا کام ہے میں نے پھر ان کو محسوس نہیں ہونے دیا میں جو محسوس ہونے دیا وہ بغیرت نہیں آئے گا میں پریشان تو بہت تھا میں نے وہ جے بھی آگئے میرا دوسرا بھائی بھی آگیا وہ آئے انہوں نے دیکھا وہ کہیں چاہتا ہے ساڑھے بار سار وہ انہی یہ ملت چکا ہے پھر بھائی میرے نے کال کیا پلیس والوں پہ پھر آئے ہیں وہ پھر آئے ہیں انہوں باقی آگئے وہ خود بھوٹ ٹیمیں ساری بلاتے رہے ہیں اور اصل چیز سامنے آئی کہ جو آپ کہتے ہیں سچ نکلا بیٹا اور بہو کاتل تھے سارا مصر چک ہویا تھے میں نے پھر انہوں نے اس کو لی جو ساتھ مجھے پاکتا کہ اس ہی نے کیا اور اب آپ نے تحیہ کر لیا اس کو صلاح دلوائیں گا میں نے ان دونوں کو فانسی دے لیا میرا ٹال فیصلہ میں نے ان کو فانسی دے لیا ان دونوں نے مل کر قتل کیا بیٹے نے بتایا کہ دو دوف اس نے معافی مانگی لیکن آپ نے معاف نہیں کیا میں نے ان دونوں نے معاف کیا نہ کرنا ہے